بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام اسی نکریا اور ایک چیز میں آج بتانی چاہتا ہوں آپ تمام دوستوں کو جو نیک کبوتر پرور ہے وہ یہ چیز میں بتانی چاہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ نے کبوتر پروری شروع کرنی ہے جو نیک کبوتر پرور ہے بڑی پرسکون انداز میں آپ کبوتر پروری کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں کبوتر پروروں کو ان سے بچنا چاہتے ہیں ان میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ پہلے پریشانی ہوتی ہے کہ کبوتر کو پکا کیسے کیا جائے اوپر بچے چھوڑیں یا کوئی بڑا کوئی پٹھی پٹھا چھوڑیں انہیں چھتے پکا کرنا ہے ایک یہ پریشانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو ہم اڑا رہے ہیں یہ بڑی میند سے پکا کیا ہے پہلے اس کو پار باندے آز پانچھے سا دن اوپر چھوڑا چاہتے پھر اس کے پار ٹھوڑے لوز کی ہیں پھر اوپر نیچے کیا ہے پھر اس کے چکر لگوائیں ہیں پھر اس کے بعد کی پریشانی ہوتی ہے جب پار کھول دیتے ہیں کہ اب یہ واپس آئے گا کے نہیں آئے گا یہ بڑا درکہ لگا رہت ہے نیا پرندہ کو چھوڑے یہ پریشانی ہے دوسری تیسری اس کی ہوتی ہے کہ اوپر گیا ہے پرندہ اب اس کو الڑ بیری سے بچ جائیے یہ بھی ایک بہت پریشانی ہوتی ہے خوشکاری پرندہ نہ اس کو اپنا شکار کر لے وہ بہت پریشانی ہوتی ہے پھر ہوتی ہے کہ ان کی پرواز زیادہ ہونی چاہیے ایک سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے پھر یہ ہوتی ہے کہ پرندہ جو ہے لمبی پرواز کر کے آئے واپس آجے اور یہ تو خیر اوپر کے لیول پہ نیکس پیول پہ جا کے ہوتی ہیں پریشانی ہیں جب مقابلوں میں بندہ حصہ لینے لگ جاتا ہے پھر یہ کہ پرندہ ہر صورت میں کیونکہ یہ اب تو ٹائم مخصوص رکھا ہوتا ہے جہاں پہ بھی کپ ہوتا ہے ارگنائز رکھتے ہیں جتنے بھی وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں مقابلوں کو جو کپ پڑھتے ہیں اڑان کے مقابلے تو وہ ٹائم ایک رکھ لیتے ہیں آٹھ بجے تک آخری ٹائم ساڑھے آٹھ بجے تک وہ ان کی مرضی ہوتی ہے آپس میں جو تیہ ہوتا ہے لیکن اگر اس سے بھی پرندہ آگے چلا جائے تو پھر اتنی لمبی پرواز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے تو پھر پرندہ جو ہے وہ خوبصورت بھی لگنا چاہیے یہ بھی ہوتا ہے اور یہ جتنے بھی قبوتر پروروں کی جو ہوتی ہے اور ہلکا سا کوئی ہلکا بھلکا گولی بنتا دیا ہے کوئی نس کا استعمال کیا ہے وہ بھی پرندہ برداشت کر جائے سارے تمام نسلیں وہ برداشت نہیں کرتی ہیں لیکن ایک نسل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ اگر رکھ لیں آپ تو ان ساری پریشانیوں سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اور وہ ہیں بٹیرے قبوتر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچپن سے ہی میرا سیالکوٹی پرندوں کا شوق ہے اور بٹیرے بھی میرے پاس آئے ہیں شروع میں بھی آئے تھے لیکن جو بقاعدہ اچھی نسل کے جو میرے پاس بٹیرے آئے ہیں پیور وہ کوئی پندرہ سے بیس سال ہو گئے ہیں دوزار چار پانچ میں میرے پاس آنے شروع ہو گئے پھر نعرہ آیا پہلے پھر اس کے کچھ عرصے بعد فیمیل آئی اس میں سے یہ میں نے پھر یہ ساری اسی کی اولاد ہے جتنا ادھر بٹیرے نظر آ رہے ہیں تو یہ پرندے ہیں میرے پاس چلے آ رہے ہیں پندرہ بیس سال سے آگے اندر کچھ تو ہیں ابھی دوسری نسل ہے کچھ تیسری چوتھی پانچویں نسل بھی کیونکہ ان کے بچے آگے سے ان کے بچے پھر ان کے بچے یہ لیکن ان میں ایک چیز جو کامن ہے اس بلاڈ لائن میں ان کے ڈی این اے میں ہے ان کی ہڈیوں میں ہے ان کے خون میں ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں ایک تو انہیں کوئی لے کے جاتے ہیں چھوڑیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کورا ہونا چاہیے بچہ یا کوئی پٹھی پٹھا چھوڑنا ہے آپ نے چھوڑا ہونا چاہیے اس نے پہلے کوئی چھت نہ دیکھی ہو تو صرف انہیں آپ اوپر بٹھا دیں اگر تھوڑے سے ہلکے سے پار باندھ کے بٹھانا ہے تو ایک دن چھت پہ چھوڑیں دوسرے دن پار اس کے تھوڑے سے لوز کر دیں اوپر نہیں سے ہونے لگ جائے بس ان کا جب دھر ختم ہو جاتا ہے نا کہ یہ ان کا خوف ختم کر دیں جو نئی جگہ پہ آکے پرندہ گھبراتا ہے تھوڑا سا نیا نیا دھرتا ہے وہ کیونکہ جنہوں نے اسمان میں پہلے نہیں دیکھا ہوتا یہ جس طرح کمرے میں پھلے ہوئے ہیں اوپر دیکھتے ہیں چیلیں کبھے نینے پرندے دیکھتے ہیں اوپر الڑ بیاری بھی ہوتی ہے اسے بھی دیکھتے ہیں اڑتا ہوا تو یہ پرندے گھبرا آ جاتے ہیں جب ان کا یہ ڈار ختم ہو جائے انہیں اڑا دیں آپ یہ ضائع بھی نہیں ہوتے یہ اپنے گھر کے اتنے پکے ہیں اتنے پکے ہیں کہ میرے بیس سال میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی بٹیرہ اڑا ہے ایک دو پٹھی پٹھا تو جب میں نے کہہ دیا ہے کہ اب تو کوئی صورت ہے ہی نہیں اب نہیں واپس آئے گا اب بس کھڑا بند کرو نیچ سے چلو رام سے جو ہے نا کیا اوپر اسمان کی طرف جو ہے جرزن اٹھا کے اس طرف دیکھتے رہنا وہ جب میوس ہو کے بالکل چھوڑ دیا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ چھتے بیٹھا ہویا کہ یہ اس میں زبردستوبی ہے ان میں وفا بہت زیادہ ہے واپس آ جاتے ہیں دوسرا ان میں یہ خوبی ہے کہ ان کو اگر یہ نارمل دانا جو اب میں ڈالتا ہوں دانا یہ لہوری دانا اسے کہتے ہیں مکس دانا ہوتا ہے بنا بنایا اندر دالیں ہوتی ہیں گنم چینی مکہی باجرا یہ ساری چیزیں یہ اگر ڈالیں تو ان کی جو دس سے بارہ گھنٹے پرواز ہیں موٹے دانے پہ یعنی یہ تین بجے سے پانچ بجے تک انہیں اگر اس دانے پر اڑایا جائے تو تین سے پانچ وجہ تک بڑا ایزی لی اڑھ لیتے ہیں پھر انہیں زیادہ کوئی نصفوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اڑانے کے لیے ان کا صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ صفائی کر دیں انہیں صفائی سے مراد ہے ان کے جو پیٹ میں کیڑوں والی انہیں دوائی دے دیں اس کے بعد جو ہے انہیں دیسی پانی کو آزمے والا تھوڑا سا دے کے تو دانا بریک شروع کر دیں یہ بارہ گھنٹے سے پھر ان کی بارہ سے چودہ گھنٹے پرواز ہو جاتی ہے موٹے دانے پہ دس سے بارہ گھنٹے اور جب اگر بریک دانے پہ آج ہیں باجرہ ڈال دیتے ہیں انہیں ہم دو کے تو پھر ان کی بارہ سے چودہ گھنٹے پرواز ہو جاتی ہے ان کو کسی اور نسکے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بٹیرے کبوتروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میرے پاس یہ سارے بٹیری نسل کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پھر ان کو آپ نے اڑانا ہے ایوریج کی بازیوں میں ایوریج کی بازیوں میں ان کا بڑا ہے یہ ہوتا ہے ایک ان میں فائدہ یہ ہے کہ یہ فرندے جب اڑ کے واپس آتے ہیں تو یہ اپنا بچا کے آتے ہیں یہ بالکل ہوتا ہے نا بعض کمگر ہوتے ہیں وہ اپنا پورا زور لگا کے آتے ہیں انہیں بڑا سنبھالنا پڑتا ہے یا ٹیڈی بھی پورا زور لگا کے آتے ہیں لمبی پرواز دے کے آتے ہیں وہ جتنی پرواز دے سکتے ہیں جتنی ان کے اندر ہمت ہوتی وہ اڑ کے آتے ہیں اور اسی وجہ چاہید اس آزہ کرام نے ناگے والی بازیاں رکھتی نہیں ہے لیکن یہ جو ہیں یہ اگر بارہ گھنٹے اڑ کے آئے ہیں ان میں اتنا سٹیمنا ہوتا ہے کہ یہ پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے بعد یہ فریش ہو جاتے ہیں دوبارہ یہ بولنا شکو کر دیتے ہیں تو یہ بھی ان میں خوبی ہے کہ انہیں آپ آج اگر آیا تو کل پھر اڑا لیں ایوریج کی بازیوں میں بڑا یہ اچھا کام دیتے ہیں پھر ان کا یہ ہے کہ اگر اوپر کوئی شکاری پرندے ٹیک کر رہے ہیں یہ یا تو بیٹھ جاتے ہیں یا ہٹ جاتے ہیں اور اس کے جگہ چھوڑ دیتے ہیں پھر ایک اور چیز ہے کہ بساک میں جیٹ میں آندھییں چلنے لگ جاتی ہیں آندھی کے آگے پرندے جو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں آگے لگ کے تو نکل جاتے ہیں دھر کے یا وہ ہوا آ کے روح پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جدھر وہ آ جا رہی اُدھر ہی چلتے ہیں یہ بلکل اس کے اُلٹ کام کرتے ہیں یہ ہوا سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اگر یہ بیٹھے ہیں نا یہ لڑتے ہیں پوری کوشش کرنے لگ جاتے ہیں بلکل چھتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں یا بہت انچے چلے جاتے ہیں یہ میں نے جو دیکھا ہو گیا ہے یہ میرا اپنا اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے ان بٹیرے پرندوں میں دیکھتا ہے یہ واپس آنے کے لیے جدو جہر شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ثبوت میں نے تو کئی دفعہ دیکھا اور جن دوستوں کے پاس میرے گھر سے بچے گئے ہیں وہ انہوں نے بھی بتایا مجھے کہ یہ تین گھنٹے تک جس طرح بلالا موسیٰ کا میں ذکر کرتا ہوں وہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی بٹیرے بھی علی والے بھی تھی اندر زیادہ بزار بٹیروں کی تھی ساڑھے ساڑھے تین گھنٹے تفان آیا اس میں بھی یہ واپس آیا تو یہ ان میں خوبی ہے کہ یہ ہوا میں بھی ان کا یہ نہیں ہوتا کہ تو تفان چل گیا تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ واپس آئیں گے اور آ جاتے ہیں واپس تو یہ ان کی کتنا ہو گیا جی تو یہ ان میں خوبی نہیں ہیں جی یہ بٹیرے پرندوں میں اور میری کوشش ہے کہ تقریباً جو پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں ہائی فلائر کا شوق کرنے والے وہاں پہ ہر شہر میں کوئی دو چار دو چار پانچ چپیں ایسی ہوں جہاں پہ یہ بٹیرے مجود ہوں اور الحمدللہ میں اس میں کافی آت تک اللہ تعالی کامیابی بھی دے رہے ہیں جن کے پاس یہ گھے ہیں پرندے وہ اب واپس جو ہیں ان پرانی نسلوں کی طرف جنہیں تھوڑا سائٹ پہ کر دیا گیا تھا وہ آ رہے ہیں وہ بہت پوش ہو کہ مجھے ریزارٹ بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے پروازیں دیں ہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اور اچھے پرندوں کا شوق بھی کروائیں گے اب میں نے پکڑا نہیں ہے کوئی اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پرندوں کا شوق بھی کروائیں گے تو ساتھ ساتھ جب شب بھی ہوگی اب مجھے رہے ہیں